اسلام علیکم ناظرین ویڈیو کے شروع میں آپ نے ہمارے چینل کا انٹرو تو دیکھی لیا ہوگا یہ زین نے بنایا ہے بارہ سیکنڈ کا تھا تو اس کو میں نے ٹرم کروا کے چار سیکنڈ کا کروا لیا ہے تو یہ ہمارے چینل کا نیو انٹرو ہے اور آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے کوکر کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہم کون سا پریشر کوکر استعمال کرتے ہیں اور کیسے اس کی سیٹیوں کا حساب رکھتے ہیں تو یہ اتفاق سے ہمارے پاس ایک بیک اپ پریشر کوکر خرید کے رکھا ہوا تھا ہمیشہ ایک بیک اپ میں ہم رکھتے ہیں جب ایک شروع کر دیتے ہیں استعمال کرنا تو ایک اور مین وائل ہم خرید کے بیک اپ میں رکھ لیتے ہیں نام تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا پریسٹیج کا یہ کوکر ہے پریسٹیج پاپولر تو چلیں اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو انبوکس کیا ہے تو اس کا لیڈ نکلا ہے یہ دیکھیں یہ ربر اس کا تو یہ کوکر ہم تقریباً پندرہ سال سے استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ ایک کوکر یوز کرتے ہیں اور وہ تقریباً جو ہے پانچ سے چھ سال آرام سے چل جاتا ہے اور جب اس کی ربر وغیرہ خراب ہوتی ہے یا سیفٹی خراب ہو جاتی ہے یا اس کی وسل وغیرہ صحیح نہیں ہوتی تو اس دوران میں ہمارے پاس ایک پیک اپ کوکر ہوتا ہے جو ہم لگا لیتے ہیں پھر لیٹ کے بعد یہ اس کا مین کوکنگ پوٹ ہے یعنی کہ مین پریشر کوکر جو کہ ساڑے سات لیٹر کا ہے یعنی سیون پوائنٹ فائیو لیٹر اور یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن اتنا خوبصورت ہے کہ یہ ایک لمبا سا یا اونچا سا پریشر کوکر نہیں ہے اس کا مو چوڑا ہے اور ایک ہانڈی کی طرح کا مو ہے چوڑے سے پتیلے کی طرح کا اس کا مو ہے اور بہت ہی سٹرانگ ہے اور اس کو دھونا بھی بہت آسان ہے نیچے سے اس کی بیس کافی موٹی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا نام ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ نیچے سے اس کو واش کرنا بہت آسان ہوتا ہے بیس کافی موٹی ہے اور بڑی آسانی سے یہ ساف ہو جاتی ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ ہمیں اس لیے اپسند ہے کہ اس کا مو چوڑا ہے بہت لمبا سا نہیں آپ اس میں آم ہانڈی بھی بنا سکتے ہیں تو اب دیکھالتے ہیں دوسرا اس کا کوکنگ پوٹ یہ دو پوٹ ہیں اور ان کی اوپر ایک ہی لیڈ جو ہے وہ فٹ آ جاتا ہے یعنی کہ اس باکس میں دو پوٹر میں ملتے ہیں اور ایک لیڈ ملتا ہے یہ چھوٹا والا کوکنگ پوٹ ہے اور یہ ہے 3.5 لیٹر کا 3.5 لیٹر دیپ پین پریشر ککر ہے اس کا ڈیزائن بھی سیم ہے بہت ہی خوبصورت اس کی موٹی بیس ہے اس کو واشنگ اس کی اتنی آسان ہے اور ہینڈلنگ بھی بہت ہی ایزی ہے اور یہ بھی چوڑا ہنڈی کی طرح ہے یعنی اس میں کھانا پکانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیپ سا پین ہے اور اس میں پکا رہے ہیں تو یہ ساتھ میں اس کا ویٹ اور یہ جو دوسری چیز ہے یہ ہم نے آج تک کبھی استعمال نہیں دے تو یہ ویٹ کو کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ویٹ کیسا ہے اس کا یہ دیکھیں بہت ہی چوڑا سٹرونگ اس کا ویٹ ہوتا ہے اور بڑے اچھے سے یہ فٹ آ جاتا ہے تو لڈ کے اوپر فٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پریشر ککر میڈ ان انڈیا ہے اور ہمارا تو پندرہ سال کے ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا چلتا ہے کوئی اس میں سیفٹی ایشیوز نہیں ہوتے کبھی کوئی فٹنے وغیرہ کی نیوز ہم نے اس کے بارے میں نہیں سنی اور نہ ہی ہمارے گھر میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے بہت ہی سیف ہے اور جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ اس حساب سے یہ بلکل صحیح ہے چھوٹا پریشر ککر اگر آپ نے جیسے ایسا پریشر ککر نہیں یوز کرنا تو ایسا کوکنگ پوٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو اس کے سائز کا کوئی لیڈ لے کے آپ اس کو ایسا نورمل ہانڈی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ نیا ہے تو اس کا لیڈ تھوڑا ٹائٹ ہو کے بند ہو رہا ہے ایک دو دفعہ استعمال کرنے کے بعد یہ بلکل صوفٹ اور اچھا ہو جاتا ہے بلکل آرام سے بند ہوتا ہے اور آپ نے اس کا ویٹ بھی دیکھا کیسے کڑک کر کے یہ ویٹ بھی اس کا لگا ہے تو چوڑے مو ہیں ان کے اور ہانڈی کی طرح ایک پتیلے کی طرح کی ان کی شیپ ہے اور ان میں پکانے میں بہت مزا آتا ہے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ڈیپ سا کوئی ٹریڈیشنل پریشر کو کر ہے اور اس میں آپ ہانڈی نہیں پکا سکتے صرف اس سے گلانے کا ہی کام لے سکتے ہیں تو ہم تو اس کو عام ہانڈی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کبھی میٹ نہ ہو کچھ سبزی وغیرہ بھی ہو تو ہم اسی میں ہی پکا لیتے ہیں اس سے سہولت رہتی ہے اور بہت زیادہ برتر نہیں نکالنے پڑتے یعنی ہانڈی بھی اور پریشر کوکر بھی یہ دونوں کا کام کرتا ہے ہمارے گھر اس میں سیٹیوں کا ہم یوں حساب رکھتے ہیں کہ بیف ہو تو 8 سے 10 سیٹیاں پایا ہو تو 12 سے 15 مٹن ہو تو 6 سے 8 سیٹیاں اور چکن ہو تو 4-5 سیٹیاں ہی کافی ہیں فریش سارا میٹ ہو فروزن ہو تو دو دو سیٹیاں اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں یہ تو تھی ہماری پریشر کوکر کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کے لئے ہلپ فل ثابت ہوگی اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں تینکیو فر ووچنگ